انفرمیٹیو بی ڈاوٹ بی کے تمام ناظرین کو اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قابض ریاست اسرائیل اور عرب ممالک کے تعلقات کے تاریخ بتانے والے ہیں کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے پاسپورٹ پہ واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ اس پاسپورٹ پہ اسرائیل کے علاوہ پوری دنیا کا سفر کر سکتے ہیں آخر پاکستان کی اسرائیل کے ساتھ کس بنا پہ دشمنی ہے یہ سب کچھ اور بہت سے دلچسپ حقائق جاننے کے لیے ویڈیو مکمل دیکھیں اگر آپ انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ ہمارے چینل انفرمیٹیو بی ڈاوٹ بی پہ بہت سی ویڈیوز سے مستفید ہونے والے ہیں اسی مقصد سے ہمارے یوٹیوب چینل انفرمیٹیو بی ڈاوٹ بی کو سبسکرائب کر لیں اس وقت تک دنیا کے تیس سے زائد ممالک ایسے ہیں جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے جس میں بہت سے مسلم ممالک کے ساتھ ساتھ کیوبا اور نارڈ کوریا شامل ہیں دنیا کے باون ممالک ایسے بھی ہیں جو آج تو اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پر مانتے ہیں مگر جب انیس سو اور تالیس میں اسرائیل کی وجود کی غرض سے عرب کی تقسیم کی قراردات یو اینو میں پیش کی گئی تو ان باون ممالک نے اسرائیل کی مخالفت کی تھی ان باون ممالک میں امریکہ بھی شامل تھا جو آج اس وقت اسرائیل کا سب سے بڑا حامی ہے اٹھارویں صدی کے آغاز میں یہودیوں نے ایک جماعت بنائی جس کا نام زیونس تھا زیونس کے قیام کا مقصد پورے دنیا کے یہودیوں کے لیے نئی اور واحد ریاست اسرائیل کا قیام اور یہودیوں کو وہاں اکٹھا کرنا تھا جو کہ ہمیشہ سے یہودیوں کا خواب رہا اور اس کے حوالے سے ان کی مذہبی تلقین بھی ہے جس کو کنڈم آف ڈیوڈ یا گریٹر اسرائیل کہا جاتا ہے ہودیوں کا گریٹر اسرائیل بنانے کا منصوبہ کا آغاز ایک ریاست کا قائم کرنا تھا جس کے لیے یہودیوں نے اپنے پرانے علاقہ اسرائیل کا انتخاب ہی کرنا تھا جہاں سے وہ بے دخل کیے گئے تھے فلسطین کو اسرائیل میں تبدیل کرنے کے لیے یہودیوں نے جو پلان ترتیب دیا وہ چار مرحلوں پر مشتمل تھا پہلے مرحلے میں پوری دنیا کے یہودیوں کو فلسطین میں منتقل کیا گیا دوسرے مرحلے میں عالمی طاقتوں سے سفارتکاری کے ذریعے مدد لی گئی دوسرے مرحلے میں فلسطینی عربی مسلمانوں سے زمین خریدی گئی جس سے کافی حد تک فلسطینی اپنی زمین یہودیوں کو بیش کر بے گھر ہو گئے پہلے مرحلے میں باقی رہ جانے والے فلسطینی مسلمانوں کو زور زبردستی ان کے علاقوں سے بے دخل کیا گیا اور آج ستر سال بعد اسرائیل ایک طاقتور اور مکمل ازاد ریاست قائم ہو چکی ہے اسرائیل فوج اسلاح ٹکنالوجی زراعت محیشت کمیونیکیشن انفرمیشن ٹکنالوجی اور تعلیم میں دنیا کے بہت سے ممالک سے آگے ہیں دنیا کے بہت سے اسلامی ممالک اور کئی یورپی ممالک اب تک اسرائیل کی نو آبادکاری مجورٹی کو منورٹی اور منورٹی کو مجورٹی میں تبدیل کرنے کے خلاف اپنے اپنے ممالک میں قراردات منظور کر چکے ہیں مگر کسی عالمی طاقت میں جرت نہیں جو اسرائیل سے سوال کر سکے عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان تین جنگیں ہو چکی ہیں انیس سترہ تک فلسطین ترکی کی قائم حکومت سلطنت عثمانیہ کے پاس تھا جنگ عظیم میں جب سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی تو فلسطین برطانیہ کے قبضے میں چلا گیا انیس سترہ کو برطانیہ نے فلسطین کے حوالے سے علامیہ جاری کیا جس میں کہا گیا کہ برطانیہ فلسطین میں ہی یہودیوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے علاقہ مختص کرے گا جس کی مخالفت پورے عرب سمیت کافی دوسرے ممالک نے بھی کی 23 نومبر 1947 کو اقوام متحدہ کی ایک قراردات منظور کی گئی اس قراردات کے تحت فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ ہوا ایک ریاست میں عرب مسلمان اور دوسری ریاست میں یہودی رہیں گے یہودی اس سے پہلے عملی طور پر اپنی ریاست تو قائم کر چکے تھے اور 1947 کی قراردات کے بعد اسرائیل کو سرکاری اور آئینی حیثیت مل گئی اور یہ وہ موقع تھا جس کے لیے یہودی کئی صدیوں سے کوشش کر رہے تھے اقوام متحدہ کی قراردات میں ایک اور شرط بھی رکھی گئی یوروشلم جہاں بیت المقدس قائم ہے وہاں اقوام متحدہ کی حکومت ہوگی کیونکہ یوروشلم مسلمان حیثائی اور یہودیوں تینوں مذاہب کے لیے مقدس ترین چہر ہے اقوام متحدہ کی یہ شرط بھی اسرائیل نے مان لی اور اس طرح 1948 میں ریاست اسرائیل کا قیام ہوا مگر اس وقت کسی ارم ملک نے اسرائیل کو بطور ریاست قبول نہیں کیا اسرائیل کے قیام سے ہی ارم ملک اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی شروع ہو گئی کشیدگی بڑھتے بڑھتے 1949 میں ارم ملک اور اسرائیل کے درمیان جنگ کا بیس بنی اس جنگ کی نمائنگی اردن نے کی اور 1949 کی اس جنگ میں ارم ملک کو شکست ہوئی 18 سال بعد 1967 میں ایک بار پھر اسرائیل اور ارم ملک کی جنگ ہوئی 1967 کی یہ جنگ 6 دن تک جاری رہی جس کے نتیجے میں اسرائیل نے ارموں کا بہت سا علاقہ بھی حاصل کر لیا اور ارم ملک ایک بار پھر اسرائیل سے جنگ ہار گئے 1967 کی جنگ میں پاکستان بھی ارموں کی طرف سے اسرائیل کے خلاف جنگ میں شامل ہوا اور یہ وہی موقع تھا جہاں سے اسرائیل اور پاکستان کی برائے راست مخالفت شروع ہو گئی 1973 میں ایک بار پھر اسرائیل اور ارم جنگ چھڑ گئی اس جنگ کے دوران سعودی عرب سمیت تمام ارم ملک نے دنیا کو تیل کی فراہمی روک دی جس کی وجہ سے تیل کی قیمتے آسمانوں سے باتیں کرنے لگیں پوری دنیا میں تیل کا بہران پیدا ہو گیا اس دوران سعودی عرب سمیت تمام ارم ملک نے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کر لیے مارچ 1974 کو امریکہ نے اسرائیل کو ارم ملک سے بات کرنے پر مجبور کیا اور اس طرح جنگ بندی ہوئی اس جنگ میں بھی پاکستان عرب جنگ میں اسرائیل کے خلاف اپنی فوج پھیجتا رہا یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے تعلقات کبھی بھی اسرائیل کے ساتھ نہیں رہ سکے اسرائیل نے بھی پاکستان کے روایتی دشمن ہندوستان کے ساتھ بہت سے اچھے تعلقات قائم کر لیے ہندوستان اور اسرائیل کے درمیان آئیٹی زراعت ٹکنالوجی اور اسلے کے بہت سے معایدے ہوئے ہیں مگر اب ہم آپ کو حیران کن بات بتاتے چلیں بہت سے عرب ممالک جو آج سے پہلے تک اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں اور بہت سے آئندہ تسلیم کرنے والے ہیں یہاں تک کہ پاکستان جو فلسطین کے لیے اسرائیل کی آج تک محالفت کر رہا ہے وہی فلسطین نے ہندوستان کے ساتھ بہت اچھے سفارتی تعلقات بنائے ہوئے ہیں اور پاکستان نے جن ممالک کے لیے اسرائیل کے خلاف اپنی فوجیں بھیجیں وہی عرب ممالک آج تاہیستہ اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات بنا رہے ہیں دراصل اسرائیل کے ساتھ تمام عرب ممالک کے تعلقات قائم ہونے کی بنیادی دو وجوہات ہیں نمبر ایک امریکہ اور نمبر دو ایران امریکہ جو ساری دنیا میں اسرائیل کا سفیر ہے اور وہیں تمام عرب ممالک امریکہ کے غلام بنے ہوئے ہیں کہ امریکہ کے حکم پر سب عرب ممالک اسرائیل کے سامنے سر تسلیم خم کر رہے ہیں دوسری وجہ ایران ہے کیونکہ تمام عرب ممالک اس وقت اپنا دشمن صرف ایران کو سمجھ دے ہیں ایران کی وجہ سے عرب ممالک اسرائیل کے قریب ہوتے جا رہے ہیں یہی بات کچھ عرصہ قبل اسرائیلی وزیر خارجہ نے بھی کہی کہ ایران کی مخالفت میں عرب ممالک اسرائیل کے قریب آ رہے ہیں کل تیرہ اگست دوہزار بیس کو امریکی صدر نے پریس کانفرنس کی جس میں ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا میری ابھی اسرائیلی وزیر آزم اور دبائی کے بادشاہ صرفون پہ بات ہوئی ہے دونوں ممالک آپس میں سفارتی اور معاشی تعلقات قائم کرنے لگے ہیں آدھ کی تیج یو اے ای نے ایک ٹویٹ کے ذریعے کر دی ہے اسی طرح کچھ عرصہ پہلے سعودی عرب کے شہزادہ محمد بن سلمان بھی کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل کو حق ہے وہ اپنی ریاست قائم رکھیں امید کرتے ہیں ہماری آج کی ہسٹوریکل انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل انفرمیٹیو بی ڈاوٹ بی کو سبسکرائب کر لیں اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر